موسیقی یہ دیکھو ساندھار لک آ رہا ہے تو یار گائیز آج کافی دنوں بعد ہمارے گاؤں کی جو ہے نالییں صاف ہو چکی ہیں تو آج جو ہے پردان جی نے ہماری یہاں کی نالییں صاف کروا دی ہیں یہ دیکھو یہ رہی یہ ہو چکی ہیں نالییں صاف وہاں تک دور تک یہ دیکھو سب صاف ہو چکی ہیں اب یہاں پہ آرام سے پانی جائے گا دھر 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 کر کے تو یار گائز ہم ابھی ابھی کہیں پہ گئے تھے تو ابھی ابھی ہم وہاں سے ریٹان آ رہے ہیں یہ بتانا جروری تھا تو بہت بڑیا لگ رہا ہے بہت اچھی پیلنگ ہے مان تھا کہ لاؤ سوٹ کرا جائے تو سوٹ کرنا چالو کر دیا ہے اور وہاں پہ ٹیک کر دیا ہے میرے پیچھو اور یہ کچھ کے بڑے بھونک تو یار گائز میرے کو لگی تھی بھونک تو میں ابھی ابھی آیا ہوں یہ ٹوئنٹی روپیز لے کے اور میگی لینے کے لیے دکان پہ تو یہ رہی ہمارے پڑوز والی دکان درددس والی دو میگی کے پیکٹ تو یہ رہی میگی یس میگی کا پیکٹ نہیں دکھا گے ہم پرموشن نہیں کرتے کسی بھی برانڈ گاؤکے اور یہ جو پیچھا رہی ہیں ہمارے وسیم چکچا ایک بار ہیلو گردولار وسیم تو یہ ہمارے وسیم چکچا ہے یہ بھی کچھ سمال لینے کے لیے دکان پر تو یار گائز ابھی ابھی میں ہوں جنگل میں یس تو آئی ایم اندہ جنگل اور میں کیا بتاؤں میں نا بہت بڑی چیز دیکھئے بہت بڑی چیز دیکھئے تو اب تمہیں دکھاتا ہوں وہ چیز یہ دیکھو یہ دیکھو وہ ہیں گے چھڑیوں کے خوصلے مائی گوڈ ویری گوڈ دیکھو یار کتنے اچھے ہیں دیکھو ایک دو تین چار واو کتنے بڑیاں ہیں بہت بڑیاں ہیں یہ تو یار ابھی ابھی پڑی ہے نماز تو نماز تو پڑ لی ہے دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کی یہ مطلب تیاری کرنی پڑی گی تو یار ابھی ابھی پڑی ہے میں نے نماز نماز پڑ لی ہے الحمدللہ تو ابھی ابھی میں آیا ہوں نماز پڑ لے کے بعد اور سام کا ٹائم ہو چکا ہے ادھر ادھر چند بچے کنچے کھیل رہے ہیں ایمین انٹے کھیل رہے ہیں اور میں یہاں پہ بلوک سوٹ کر رہا ہوں تو یار گائز یہ جو ہیں یہ ہمارے یہاں چٹ پڑی بیستے ہیں تو یہ جو ہیں یہ بہت کر رہے بندے ہیں ایک دم بڑی کری کری ساؤنڈ نکالتے ہیں یہ اپنے موہ سے ایک بار جرہا کچھ کر رہا سا نکال کے بتا دیو کتا مت بنو یار اور کچھ کر کے دکھاؤ اس کی آواز نکالو کیا بھلتی آنی تا یہ دیکھو 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 کیا کر رہے آواز نکالی ہے انہوں نے تو ان کے لیے ایک لائک بندتا ہے بڑی تو یہ دیکھو انہوں نے ابھی ابھی ریڈی کری ہے نمکی ہم یہ کھا گے چیک کریں اور یہ اور یہ کھالی انہوں نے میرے میں سے حصہ گھر لیا ہے دوسرے کی چیز کھانے میں جاتا مجھاتا نا اس بیسے تو بڑا ہو گیا ہے یہ اور دیکھو انٹا کھلیا ہے یہ دیکھو یہ مارے گا یہ دیکھو گائز اب یہ مارے گا انٹا یہ بہت یہ میل نہ دے گا یہ مار کے دکھا رہے ہیں یہ مار یہ مارے گا یہ مارے گا یہ مارے گا نا لگا تو یار گائز اب ہو چکی ہے سام اور میں سام کے ٹائی اب اپنی موڈیفائیڈ گاڑی یہ اس چھمیا میں نے اس کا نام رکھا ہے چھمیا تو میں نے اس کا نام چھمیا رکھ دیا ہے اپنی بائک کا تو کیونکہ میرے پاس گل فرینڈ تو ہے نہیں تو بس اپنے دل کو میں ایسے کل لوں آرام سے کیا بولتے ہیں اسے ساندھ کل لوں گا ایک دم ٹھیک ہے تو یار گائز میں ادھر کھڑا ہوں اور میرے اس سائیڈ پیچھے میرے مرگی فارم ہے جس میں ایک انسان پل رہے ہیں نہیں مرگیاں پڑ رہی ہیں اور مرگیں دونوں آپس میں پڑ رہے ہیں تو یار ہو چکی ہے سام اور میں تمہیں کیا بتاؤں جو بہدل کا ساندھار نظار ہو رہا ہے تو میں تمہیں اس کا سینیمیٹک سین دکھاؤں گا تو انجوئی دا سینیمیٹک سین موسیقی تو یار گائز ابھی ابھی جو ہے ڈینر کر لیا ہے تو رات کے ابھی آئی تھنک سٹ ڈس سات بج رہے ہیں تو یار میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہاں پہ ابھی دو فری فائر کھل لے تھے مجھے دیکھتے ہی بھاگ گئے کیا آگئے ہیں یہ اب ہمارا کام تمام کر دیں گے بے جیتی کریں گے ہماری تو وہ اٹھ کے بھاگ چکے ہیں اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یار مجھے ٹیل نہ ہے سب سے پہلے تو میں نے ابھی ابھی پیڑ بھر کے کھایا اور آج تو میں بتاؤں گا کیا کھایا ہے میں نے آج کھایا ہے دم بریانی پانچ منٹ باد تو یار گائز پانچ دس منٹ ٹیل لیا ہوں اور کیا بتاؤں یوں مچھروں نے بڑا برا کاٹا ہے ریڑ مار دی دیشیو لال جکھم دکھ رہے ہوں بہت برا کاٹا ہے بھائی سام مچھروں نے خون پی گئے آدے سے زیادہ تو تو یار گائز یہ دو ہزار بھائی چل لیے لیکن ہمارے گھر میں آج بھی مومبتی ہیں جل لہی نسو نبے کے طرح یہ دیکھو یہ جل لہی ہے مومبتی اور اندھیرہ ہو رہا ہے تمہیں میرا چیارہ بھی نہ دکھ رہا ہوگا بہت اندھیر ہو رہا بھرے تو گائز یار لائٹ آگئی ہے یہ آخرکار آگئی لائٹ میں تو سوچ رہا تھا نہیں آئے گی لائٹ لیکن آگئی ہے لائٹ تو تھینگ گوڑ اللہ کا شکر ہے تو یار بس آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ آج کا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں ملتے ہیں پھر اللہ حافظ